بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مہدن سمین جیسے کہ ہم لوگوں نے ویڈیو بنا کر آپ کو بتایا کہ آج پاکستان کی پاک آرمی پر حملہ کیا گیا جس میں کافی جوان شہید بھی ہوئے اور ساتھ میں کافی جوان زخمی بھی ہو گئے لیکن اس کے کچھ دیر کے بعد بلوچستان کے شہر میں ایک حملہ کیا جاتا ہے جس میں دو سکورٹی الکار سمیت سات افراد زخمی ہو گئے مہدن سمین آخر اس کے پیچھے کون سا ایسا ممالک ہے یا پھر ایسا کون سا ڈون ہے جو پاکستان کی پاک آرمی کے ساتھ ساتھ پاکستانی عوام کو بھی نقصان پچھانا چاہتا ہے دیکھیں ناظرین آج کی ویڈیو آپ احباب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل تفصیل بتائیں گے کہ اصل حقائق کیا ہے لیکن ویڈیو کو آکے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش آئے کہ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جوڑی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نیوز سے ریلیٹڈ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکیں ورزمین بلوچستان کے شہر تربت میں دستی بم حملے سے دو سکونٹی الہکار سمیت سات افراد زخمی ہو گئے ہیں پولیس کے مطابق نامعلوم موٹر سیکل سوار دیشل گرڈ بلیڈا اسطاف کے قریب دستی بم پھیک کر فرار ہو گئے ان کا کہنا تھا کہ بزار حملے کا نشانہ وہاں پر تائنات پولیس الہکار تھے واقع کے بعد پولیس اور پیٹرز ایف سی کی باری نفری جائے وقوع پر پہنچ گئی اور تحقیقات کا بھی آغاز کر دیا گیا پھر الوقت حملے کے کسی بھی تنظیم کی جانب سے ذمہ داری قبول نہیں کی گئی یہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ہوا کہ حملہ کرنے کے بعد ابھی تک کسی بھی تنظیم نے یا پھر کسی بھی جماعت نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی پہلے جہاں پر بھی بم دماکہ کیا جاتا ہے یا پھر خودکش دماکہ کیا جاتا ہے تو اس کے فوراں بعد کوئی نہ کوئی جماعت یا پھر کوئی نہ کوئی تمزیم حملے کی ذمہ داری قبول کر لیتی ہے لیکن ابھی جو حملہ ہوا اس کے پیچھے کسی بھی جماعت یا کسی بھی تنظیم نے ابھی تک حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی خیار رہے کہ رمہ سال بلوچستان میں سکورٹی اہلکاروں پر حملے کے کئی واقعات رمہ ہوئے ہیں جنوری کے مہینے میں بھی بلوچستان کے ظلہ لور علائی میں ڈیپٹی انسپیکٹر جنرل پولیس کے دفتر پر پھرنگ اور خودکش حملہ ہوا تھا جس میں آٹھ پولیس الکار اور ایک شہری جام بہت ہوا تھا پاک فوج کے شعبہ تعلقات آمہ آئی ایس پی آر کے مطابق حملے میں اکیس افراد زخمی ہوئے تھے جن میں بارہ پولیس الکار اور نو شہری تھے اس کے چند دن بعد ہی بلوچستان میں ایک دن میں ہونے والے دو دھماکوں سے بارہ افراد زخمی ہوئے تھے جن میں تین لیویز الکار اور ایک ایف سی الکار شامل تھا بعد ازاں اسی مہینے کوئٹہ میں امام بارگاہ میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے مبینہ خودکش بمبار کا ہلاک کر دیا گیا تھا مئی میں کوئٹہ کے علاقے سیٹلر ٹاؤن میں قائم مارکیٹ میں آئی ای ڈی دھماکے سے چار پولیس الکار شہید ہوئے تھے دھماکے میں دو پولیس الکار اور سات شہری بھی زخم ہوئے تھے جبکہ ایک پولیس وین پوری طرح تباہ ہوئی تھی دیکھیں ناظرین اس ایک اور دو منت کے اندر اندر پاکستان کے اندر نہ جانے کون کون سی جگہ پر دھماکے کیے گئے اور بار بار پاکستان کے اندر ہی پاکستان کو ہی نشانہ بنایا گیا دیکھیں ناظرین پاکستان کے بحر سے زیادہ پاکستان کے اندر دشمن بہت ہی زیادہ مجود ہیں جس کے بارے میں آصف غفور صاحب پہلے ہی بیان دے چکے ہیں کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی دشمن ہیں چاہے وہ پاکستان کے ہیں یا پھر نہیں ہیں ان کو چن چن کر مارا جائے گا کیونکہ وہ پاکستانی عوام کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور جو پاکستانی عوام کو نقصان پہنچائے گا وہ پورے پاکستان کا دشمن ہوگا مولی سمیل پوری دنیا اس وقت جانتی ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ ایسی جماعتیں ہیں جو کہ اسلام کے نام پر اپنی جماعتیں چلا رہی ہیں اسلام کے نام پر سیاست چلا رہی ہیں جیسے کہ مولانا فضل رحمان ان کا تعلق اسلامی جماعت سے ہے لیکن یہ سپورٹ نون لیگ کو کرتی ہیں اور ان کے جماعت کو ٹیکس انڈیا کے ساتھ ساتھ نون لیگ ان کے تمام تر اخراجات اور ان کے جماعت کا ٹیکس ادا کر رہے ہیں مولانا سمیل ہمارا بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی دیشتر گردی ہو رہی ہے اب پوری پاکستانی قوم جانتی ہے کہ اس کے پیچھے منظور پشتین کا ہاتھ ہے اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے جو دشمن ہیں ان کا ہاتھ ہے لہذا پاکستان کی پاک آرمی کو چاہیے کہ جل سے جل کا روائی کرے اور ان کا نام و نشان ہمیشہ کے لیے ختم کر دے کیونکہ انڈیا کی راہ اس وقت اگوانیسان طالبان کا استعمال کر کے پاکستان کے اندر پراکسی وار میں اضافہ کر رہی ہے جس کو روکنا ہوگا کیونکہ جہاں پر ہمارے جتنے دشمن ممالک ہیں خاص طور پر انڈیا امریکہ اور اسرائیل ان تین ممالک کو اس وقت اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ ہماری پاک آرمی کا مقابلہ نہیں کر سکتے لہذا اس لئے پاکستان کو اندر سے ختم کیا جائے پاکستان کو اندر سے کھوکھلا کیا جائے وہ کس طرح کہ پاکستان کے اندر جگہ جگہ پر بم دھماکے کیے جائیں پاک آرمی کو کمزور کیا جائے اور پاکستان کو پھر سے بلیک لسٹ میں شامل کیا جائے تاں کہ امریکہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ کر پاکستان کو بلیک لسٹ میں شامل کرے جب سے امران خان صاحب کی حکومت آئی ہے امران خان صاحب نے اپنا کام بہترین طریقے سے سر انجام کیا اور پاکستان کو بلیک لسٹ سے نکالا لیکن یہاں پر جب امریکہ کو اندازہ ہو گیا کہ پاکستان مسلسل ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے اور دنیا کے جتنے بھی ممالک ہے وہ پاکستان میں آ کر کام کرنا شروع کر دے اور ساتھ ساتھ پاکستان میں اساسے بھی موجود ہیں تو امریکہ اب خود چاہتا ہے کہ کوئی ایسی وجہ بنے کوئی ایسا بہانہ بنے جس کی وجہ سے ہم پاکستان کو بلیک لسٹ میں شامل کریں اور انڈیا پاکستان پر حملہ کریں جب انڈیا پاکستان پر حملہ کرے گا تو لازمی سی بات ہے اسرائیل اور امریکہ نے انڈیا کو سپورٹ کرنا ہے انڈیا کو سپورٹ کر کے پاکستان پر حملہ کیا جائے گا اور پاکستان کے جتنے بھی اساسیں ان پر قبضہ کیا جائے گا دیکھیں ناظرین ہم بار بار ویڈیو بنا کر کیوں آپ کو ایک ہی بات سے اگاہ کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی تحریک کا آغاز کر دیا گیا ہے پاکستان اس وقت دن بدن ڈوبتا جا رہا ہے اور پاکستان کو اس وقت سہارے کی ضرورت ہے مواری سمی دنیا کے تمام ممالک ایک طرف ہو چکے اور پاکستان بلکل اکیلہ ہو چکے پاکستان کے اندر جتنے بھی دشمن ہیں وہ مسلسل حکومت کو گرانا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت کو گرانا چاہتے ہیں اور پاک آرمی کے خلاف ایک تحریک کا آغاز بھی کر چکے ہیں دیکھ لیں آج بھی پاکستان کی پاک آرمی پر حملہ کیا گیا اس سے پہلے بھی پاک آرمی کو ہی تارگٹ کیا گیا آپ خود بتائیں کہ پاک آرمی کو بار بار کیوں تارگٹ کیا جا رہا ہے تاکہ پاکستان کو کمزور کر سکیں اس وقت اگر پاکستان کو سنبھالے ہویا ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالی کی ذات پاک اور اس کے پاس پاک آرمی کیونکہ آصف غفور صاحب نے بار بار ایک ہی بات بولیا کہ بے شک پاک آرمی کا بجٹ کم کیوں نہ ہو لیکن پاک آرمی اپنا دفاع کرنا جانتی ہے پاکستان کو کس طریقے سے لے کے چلنے وہ تمام تر طریقے ہمیں آتے ہیں اس لئے دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ پاک آرمی کا بجٹ نہیں تو وہ پاکستان کا دفاع نہیں کر سکتے انڈیا نے دو سے تین مرتبہ اسی بات کی بھول کی اور پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو اس کے بعد ان کے ساتھ کیا کروائی کی گئی پوری دنیا جانتی ہے مولیس مین اس بیان کے بعد پوری دنیا میں ایک آگ سی علاقی اور ابھی دشمن یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جگہ جگہ پر بم دھماکے کیے جائیں پاکستان کو کمزور کیے جائیں اس کے بعد پاکستان کی پاک آرمی اور پولس پر اٹیک کیے جائیں ان کو کمزور کیے جائیں لیکن ہمیشہ کی طرح ان کے گندے ارادوں پر پانی پھرتا رہے گا کیونکہ ہماری پاکستان کی دوڑ اس وقت مضبوط ہاتھوں میں ہیں پاکستان کے پرائنگ مرسر عمران خان صاحب کے ہاتھوں میں ہیں اور پاکستان کا دفاع اور حفاظت کرنے والی اللہ تعالی کی ذات پاک ہے اور اس کے بعد پاکستان کی پاک آرمی ہے دیکھیں ناظرین جہاں پر سب سے اہم بات ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کے جتنے بھی دشمن ہیں وہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ مقدس جگہ کو نشانہ بنا رہے ہیں داتا دربار کو نشانہ بنایا گیا جہاں پر پولیس کی گاڑی پر اٹیک کیا گیا اور پاکستان کے اندر زیادہ تر مساجد کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور ان کو شہید کیا جاتا ہے اور اگر اس کے علاوہ بھی پاکستان کے بیر اگر نظر دھرائی جائے تو سفیر رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے پاکستان کے دشمن جو پاکستان سے بدلہ لینا چاہتے ہیں پاکستان کے لباس میں مساجد کو نشانہ بناتے ہیں سیلنکہ میں حملہ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد نوزی لینڈ میں حملہ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد انگلینڈ میں مساجد پر حملہ کیا جاتا ہے ان تمام تر حملوں میں آپ دیکھتے ہیں تو سفیر رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے پاکستان کے دشمن اکثر مساجد کو نشانہ بناتے ہیں تاکہ پاکستان کو بننام کیا جائے اور اس وقت صورتحال پوری دنیا میں اس طرح بن چکیا کہ کہیں بھی اگر بم دھماکہ کیا جاتا ہے تو الزام پاکستان پر لگایا جاتا ہے پاکستان کو بننام کیا جاتا ہے موری سمین اب ہمارے سرکاری اداروں کو چاہیے کہ جل سے جل اس چیز کے خلاف ایکشل لیں کیونکہ اب پانی سر سے گزر چکا ہے ایک لیمٹ ہوتی ہے برداشت کرنے کی وہ بھی ایک لیمٹ اوور ہو گئی ہے کیونکہ پاکستان میں جگہ جگہ پر بم دھماکے کیے جاتے ہیں تو ہماری پاکستانی عوام کو نقصان پہنچا ہے نا جانے کتنے بے گناہ پاکستانی دن دہار شہید ہو رہے ہیں موری سمین اب آپ لوگوں نے ہماری آواز کو اور اونچہ بلند کرنا ہے وہ اس طرح کے ہماری ویڈیو کو ہر جگہ پر شیئر کرنا ہے تاکہ پوری دنیا کو پتہ چل سکے کہ اصل حقائق کیا ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کا بھی اندازہ ہو سکے کہ بے شک ہماری پاک آرمی کا بجٹ کم ہے لیکن وہ اپنا دفاع کرنا جانتی ہے ملک پاکستان کے لیے جان دینے کے لیے پاک آرمی کا پاکستان کا ہر ایک شہری ہر وقت قربان ہونے کے لیے تیار ہے موری سمین آج کے لیے اتنی اور ہمیشہ کی طرح آپ لوگ ہمیں ایسی سپورٹ کرتے رہے ہمیں جیسی کوئی نیو انفرمیشن ملے گی ہم سب سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور اگر آج کی ویڈیو آپ اب آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور آئی ایس آئی کے حق میں ایک نعرہ کمٹس میں ضرور لگا دیا کریں